موسیقی تمام وہ مناظر ان کی آمد کے بھی اور ان کے رخصت کے بھی لمحہ بلمحہ پاکستان ٹیلویجن نے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ ویجیلز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹرانسمیشن میں مختلف تجزیہ کار یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس وزٹ کے حوالے سے جو تجزیہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا یہ کتنی بہتری کی جانب آگے رواندوان ہیں اور شیخ تمیم کی اس جو امیلیا قطر ہیں ان کی اس آمد کے بعد جو ایم او یوز سائن ہوئے اور جو پاکستان کے لیے بہتر اپرچونٹیز سامنے آئیں اس حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی اور آج ان کی دپارچر کے بعد چونکہ آج وہ یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کا آپ نے دیکھا نور خان ائر بیس سے پاکستان ٹیلویجن نے آپ کو وہ مناظر بتائے جو ان کی یہاں سے رخصت ہونے کے مناظر تھے سو اب یہاں پسٹویوز میں جو مہمان ہمارے ساتھ پچھلے نشست میں شامل تھے ان کا بھی دوبارہ سے آپ سے تھوڑا انٹرڈکشن کروا دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں فریشلی کسی دیکھنے والے نے ہمارے ناظرین نے ہمیں جوائن کیا ہو تو ان کے لیے بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں اور ایک مہمان جنہوں نے ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے ان سے بھی آپ کا تعرف کرواتی چلوں میرے اس جانے تشریف فرمایا جناب حسن خان سینئر صحافی تجزیہ کار آپ ان کو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں ان سے ان کا تجزیہ شیئر کریں گے پچھلی نشست میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے ان کے ساتھ دوسری جانے تشریف رکھتی ہیں جناب ریما شوکت صاحبہ پیرنل اقوانی امور کی ماہر ہمارے ساتھ پچھلی نشست میں بھی تھی اور ابھی بھی آگے کونٹینیو کریں گے جو فریش مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں جنا آپ ارفان غوری صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اپنے ذہنی بہت سارے ایکسپورٹیز ہیں ان کی جو ان کی سپیشل یہ فاکس کرتے ہیں جن سائٹس پہ ان حوالے سے ان کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سو ابتداء آپ سے ہی کرتے ہیں ارفان غوری صاحب چونکہ آپ نے ابھی فریشلی جوائن کیا پھر اپنے دیگر مہمانوں سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے امیریا قطر شیخ تمیم کا یہ کامیاب طورہ جس کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ واقعی بہت کام اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا متوقع ہم تھے کہ امیریا قطر کے آنے کے بعد ہوں گے مختلف ایم او یوز جو وہیں سائن ہوں گے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کتنی آپ سمجھے کیا اپرچنیٹیز وہ پاکستانیوں کے لیے لے کے آئے اور جو ایم او یوز سائن ہوئے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جی بہت شکریہ آپ کا دیکھئے ایک بات تو یہ کہ یہ دورے اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں کہ جب پاکستان کے حوالے سے یہ بات آ رہی تھی کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ ہمیں ریجنل سٹویشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو گلف میں جو صورتحال رہی اور اس کے اندر جو الائنمنٹ بنی اور اس کے اندر ہم ہمارا جو رول بنتا نظر آ رہا ہے تو دیکھیں گے جو دورہ اس سے پہلے دیکھیں سعودیہ کے ساتھ ایران کے ساتھ پھر یہ تو یہ جو پوری اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اس کی ایکانومی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ریجنل سٹویشن میں ہمارا جو رول ہے اس میں یہ بہت اہم ہے انویسمنٹس کے حوالے سے دیکھئے ایم ایوز میں یہ ذکر ضرور ہے کہ جوائنٹ گروپ ہوگا جو کہ آگے چل کے کام کرے گا لیکن اس میں ابھی ٹائم لگے گا چیزیں میچور ہونے میں اور اس میں دیکھئے ٹوریزم کے مطالق اس کے بعد آئل اینڈ گیس کے مطالق اس کی ایکسپورٹر کے مطالق کہ وہاں آپ کو پتا ہے کہ گیس جو ہے اس کے حوالے سے قطر جو ہے وہ ان ملکوں میں سے ہے دنیا کے جس میں سب سے زیادہ گیس کے دخائر بھی ہیں اور وہ ایکسپورٹر بھی ہے تو وہ ایکسپورٹیز جو ہے وہ پھر یہ کہ جو پاکستانیز جو وہاں پہلے سے کام کر رہے ہیں اور پلس وہ جن کو ابھی مزید ہم جن کو بھیج سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایک بڑی اس وقت سٹینٹھ اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے کہ ہمارا وہ یوتھ ہے اگر اس کی نوکری روزگار کے ہمیں مواقعے کہیں اچھے مل سکیں کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایکانومی کی اس سٹویشن میں نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی جابز پروائیڈ کر سکیں تو وہ جو ملک جہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کی اور ہو سکے تو ٹرین لیبر کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب وہ جو گینٹی بیلچے والا مزدور اب اس کا دنیا میں زیادہ کام نہیں رہے گیا اب آپ کو ٹرین تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر تائم لگے گا ابھی اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گا اب یہ جو یاداشتیں جن پہ دستخط ہوئے ہیں اگر اس کے بعد اب آپ نے اس کو چاک آؤٹ کرنا ہے کہ کن فیلز میں ضرورت ہے اور اس کے حساب سے ہوگا اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے وہ سوشل میڈیا کے ویسے ایک ہائیٹ کریئٹ ہو جیسے ایک وہ یہ تھا کہ شاید بیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا جو ملکوں کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں سرمایہ کاری کر آئے گی تو وہ کن فیلز میں آئے گی آپ کو وہ ساری چیزیں پہلے سے وہ کرنی پڑتی ہیں تو ٹائم وہ ضرور لگے گا اس کے اندر لیکن یہ کہ امیڈیٹلی دیکھیں جو ہمیں چیزیں سامنے آئیں ہیں اس میں موسٹلی وہ چیزیں ہیں جن پہ ابھی آگے کام ہونا جو ہے وہ باقی ہے ٹھیک سو ابھی ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر مزید کام ہونے کی ضرورت پر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید وہوں گی آپ بھی اس اتفاق کرتی ہیں ریمان جو ان کی بات ہے حسن صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں اپنی یوت کو ٹرین کرنا ہے تو وہی بات ہے کہ جس طرح میں آپ سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا ہومورک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر قطر میں کس کس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کے اقارڈنگ بھی اپنا سکل لیبر جو سکل ورکر ہے وہ وہاں بھیٹیں جس طرح حسن صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ فیفا ورلڈ کپ وہاں آ رہا ہے ڈیفنیٹلی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک سپورٹس انڈسٹری ہے فٹبال انڈسٹری ہم ریمان لیکن ناظرین ہمیں ایک نیوز بریک کی جانب بڑھنا ہے نیوز بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آپ سے اسی سٹوپ تازہ ترین میں آپ کو آگاہ کریں گے معاملے خصوصی تلات و نشطیا ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی پی ٹی وی نیوز سے اہم گفتگو آپ سے شیئر کریں گے معاملے خصوصی تلات و نشطیا ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی پی ٹی وی نیوز سے اہم گفتگو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم پہ بہت امپورٹنٹ ویزٹ ہے اس لیے کہ ریجن کے اندر جو اوہرال ایک انسٹیبلیٹی چل رہی ہے اس ایک تو ریجنل سیچویشن کے حوالے سے یہ ایک بہت ضروری تھا کہ جو ریجنل لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب چونکہ OIC میں ابھی مل کے آئے ہیں تمام مسلم امہ کی لیڈرشپ کو انگیج کر کے آئے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی OIC میں اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا آپ کے اوہرال ریجنل سٹیبلیٹی کی طرف وے فارڈ کا اس ویزٹ کے ہمیں ایک تو ریجنل ایسپیکٹ میں ہم اس کو بہت اہم اور قلیدی دورہ سمجھ رہے ہیں دوسرا پاکستان کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں ایکنومک انٹرسٹ ہیں ہمارے بائی لیٹرل ٹریڈ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے پھر ہمارے تقریباً ڈیٹھ لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو ادھر قطر میں اس وقت مختلف ان کے شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو ان کی آنے کا جو سب سے امپورٹنٹ ایمپیکٹ ہے وہ آپ کا بائی لیٹرل ٹریڈ پہ آئے گا اور اس ٹریڈ میں جو ہمار پورٹ اور کراچی پورٹ کا جو آپس میں پچھلے سات ماہ میں ستر پرسنٹ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑی ہیں اور یہ ایک تو کل جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ہمارے جو پاکستانیز ہیں ان کے لیے مزید اپنے دروازے قطر کے کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس کی تدار بڑھانے کا جب ہمارے لیبر اینڈ مین پار منسٹری اپنے ان سکلڈ ورکر کو وہ پروفیشنلز کو آپ کے جو ہیومر ریسورس ہے اسپیشلی یوتھ جو ہے اس کے لیے قطر کے دروازے کھولیں گے تو وہاں انڈیا کی جو آئی ٹی سیکشن کے اندر منپلی ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور پاکستان کا جو نقصہ نظر ہے قطر میں بہتر انداز سے سنا جائے گا اور ہمیں ہیومر ریسورس ڈیویلمنٹ کے ذریعے ریمیٹنسیز آئیں گے اور الٹی میٹلی پاکستان کے ریمیٹنسیز امپروف کریں گے دوسرا جو یہاں پہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے اس جوائنٹ ورکنگ گروپ کو کچھ ٹارگٹس ایڈنٹیفائی کر کے دیئے گئے ہیں جس میں آپ کے ڈیفرنٹ اپشنز ہیں اپر انویسٹ میٹن چیز ٹارمینال آپ کو پتہ ہیں کہ آریڈی ڈی ار اندر پروسس اور ہم اس کو آب آلموزٹ اس کی لانچنگ ہونے جاری ہے آپ کی پورٹ جو ہے اس کو ری سٹرکٹرائیزیشن کی ضرورت ہے پھر ان کا انٹرس کیو ہے وہ پاور سیکٹر کے اندر دے وانٹ ٹو انویسٹ اور آپ کے جو انٹرجی کنسٹرینڈ ہیں اوٹس میں آل این جی ایل پی جی اور دیگر وہ ایکسپلوریشن ہماری آئی لینڈ گیس کے حوالے سے چونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیکنالوجی اور سکلز ہیں تو ہم چاہیں گے کہ یہ آئیں اور پاکستان جو بلوکس آکشن کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو ان حالات میں ایک اچھے دوست ملکی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی مشہد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے پھر آپ کی جو ٹریڈ کے اندر جب ہم میوچل بزنس اینڈ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو پاکستان کے رائس کے اوپر ایکسپورٹ پہ مائنرز ہی ٹیکنیکل سینکشن سی وہ ہٹائی ہیں تو اس سے آپ کے چاول کے جو برامدار برامد کنیندگان ہے ان کو مدد ملے گی پاکستان سے رائس ایکسپورٹ ہوگا اور فوڈ سکیورٹی کا جو آپ کا اس وقت ہے کہ ہم ایکسپورٹ میں آگے پڑیں اور اگری کرچر کو بوسٹ ملے تو اس سے ہمیں ہیلپ ملے گی اس کے علاوہ جو آپ کا ٹوریزم بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہوتل انڈسٹری جوڑی ہوئی ہے ٹوریزم جب آپ پاکستان میں عمران خان صاحب کا ویان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹوریسٹ آئیں یہاں دنیا میں پاکستان کا ٹرو فیس مارکٹ ہو اس کے لیے آپ کو انفرسٹرکچر چاہیے ہوتل انڈسٹری چاہیے آپ کو وہ تمام ٹوریسٹ ریزارٹ چاہیے ہمارے پاس وہ قدرتی نظارے اور خسین موسم ہے لیکن وہ اس انڈسٹری کی کمی کی وجہ سے وہ جو اویلیبل انفرسٹرکچر چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ٹوریسٹوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے تو یہ ساری ڈسکیشن جو کل کی میٹنگز میں ہوئی اس میں مختلف پورٹس کے حوالے سے شپنگ میرا ٹائم اور دیفنس ریلیٹڈ ہمارے جو جے سنڈر سیونٹین ہیں ان کو جے سنڈر سیونٹین کی ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشاق خریدنے والے جو ہیں ان کی طرف بھی متوجہ ہوں اور اس کے لئے دیفنس پروڈکشن منسٹری جو ہے انہوں نے ان کو کچھ انسینٹیو دیئے بھی ہیں اور سب سے بڑا یہ ہے کہ بینگ آم مسلم برادر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتر پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آئے کتر کو پاکستان کی ضرورت ہے اور ٹونٹین ٹونٹین ٹو جو ان کا فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے چونکہ جس شہر سے میرا تعلق ہے جو سوکر بنانے والا ہے اور فیفا جہاں سے فوٹبال بنوار ہے وہ فوٹبال بھی ہم ان کو گفٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کھیلتا نظر آئے وہ فیفا کا فوٹبال نہیں صرف اس ٹونٹین ٹونٹین ٹو کا جو ورلڈ کپ ہے ہر لحاظ سے پاکستان وہاں نظر آئے وہ ٹریڈ ہو وہ آپ کی سپورٹس آؤٹپٹ ہوں وہ آپ کی فوڈ انڈسٹری ہو وہ آپ کے دیگر تمام جو شعبیں اس کے ساتھ جڑے ہیں اس میں پاکستان کی انوالمنٹ اشہ ضروری ہے اور اسی طرح ہم دونوں ملک مل کے نہ صرف پاکستان کی محیشت کو طاقت ملے گی بلکہ الٹی میٹلی ریجن کے اندر ہماری جو ہم مانگی ہے مختلف انٹرنیشنل ایشیوز پہ ہم ایک پیج پہ ہیں اس سے ہماری آواز کو بھی طاقت ملے گی محیشت کو طاقت ملے گی اور آواز کو طاقت ملے گی اور پاکستان کی آواز دنیا مر میں پھر سنی جائے گی اور مانی جائے گی اور یہی عمران خان صاحب کا ویجن ہے یہی اس حکومت کی ترجیحات ہیں اور میں سمجھتیوں کہ آج ان کا آنا اور پورا فلک لائٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ آنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہے دنیا عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں پہ اعتماد کر رہی ہے اور عمران خان کی کریڈیبلیٹی دنیا میں پاکستان طرف کا ذریعہ بن گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے دو طرفہ جو ہمارے ویزٹ ہیں ہماری ریلیونٹ منسٹریز ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہیں تاکہ امیجیٹ ایکشنز ہوں اور جو ڈسین ہوں ان پر عمل ہو اور اس کا ملک اور عمام کو فائدہ ہو لازمین آپ گفتگو سنڈوئے تھے محمد خصوصی اطلاع تنشتیہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی یہ گفتگو انہوں نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصاً کی اور امیری قدر شیخ تمیم بن حمد الزسانی کے دورہ پاکستان کے حوالے سے وہ گویا ہوئیں کہ دونوں مالک مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے مل کر آگے بڑھنے کے عظم کا عیدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کراچی پورٹ ہمات پورٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ساتھ ماہ میں ستر فیصد برانداد بڑھیں ہیں یہ کہنا تھا ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا معامل خصوصی طلاع تنشتیات تازہ ترین میں فی الوقت اپنا ہی باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے زندگی ہوئی آسان سپورٹس.pdv.com.pk سے یعنی کہ اب آپ کو کمرے میں خید ہو کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ سے آئی سیٹی ورلڈ کپ انجوئی کرنے کی پابندی نہیں رہی آپ سپورٹس.pdv.com.p کے بے جائیے مچ ریزرل لمحہ بلمحہ پوائنٹ سٹیبلز ٹیم انفو لائی سٹیمیگ لیٹس نیوز آئی سیٹی ورلڈ کپ 2019 کچھ مسالے دار سورے بھی ٹرکٹ کے حوالے سے زندگی ہوئی آتا جناظرین ویلکم بیک اور آپ نے دیکھا نیوز بریک میں موون خصوصی برائے تلات و نشریاز ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی اس حوالے سے جو یہ وزٹ ہے اس کے حوالے سے جو ان کے گفتگو تھی وہ آپ نے سنی اور انہوں نے جیسے کہ کہا کہ ہم آدھ اور کراچی پورٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ پورٹس ان کے اوپر جو آپس میں جو ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ خصوصاً اس وزٹ سے جو ہماری ٹریڈ کو جو بوسٹ ملے گا جو ہمارا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے جیسے اس طفع بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ سے تقریباً ایک لاکھ پاکستانیوں کو جو ملازمت کی پیش کش ہوئی اور خصوصاً انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ فیفا ورلڈ کپ میں کتنی اپورچنٹیز ہیں پاکستان کے پاس کہ وہ بے شک فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ قطر میں ہو رہا ہے لیکن اس میں پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اپنے لیے مواقع جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی اور اب سروڈیوز میں موجود اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ہمیں ابھی فریشلی جس مہمان نے جوائن کیا ہے ان سے بھی آپ کا تارف جو ہے وہ کرواتی چلوں جناب عابد سولیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تارف سے مہتاز نہیں پینکی سو مچ عابد سولیری صاحب اور آپ کی ایکسپرٹیز سے سبی واقع ہیں کہ کس حوالے سے آپ کی نالج ہے اور ایکنومکلی اور معیشت کو بوس دینے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ملک میں کس طرح معاشی طور پر اس تحکام آئے گا اور کس طرح سے اس ملک کو ہم دیگر ممالک کے ساتھ جتنا ہمارا ریلیشن ہے اور جو تعلقات ہیں ان کو بہتری کی جانب لے جاتے ہوئے ہم اپنی معیشت کو اس موجودہ جو وزٹ امیریا قطر کا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے ایم او یوز سائن ہوئے جو ٹریڈ کی بات ہوئی دو روزہ اس دورے سے کتنی جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت اس سے مضبوط ہو ہماری ٹریڈ اس سے بڑے اس کے ساتھ ساتھ تعلقاتی شکریہ اسمینہ میرا خیالہ معیشت سے پہلے ہمیں ایک چیز پر آنا پڑے گا اور وہ ہے ہماری جو جیو سٹریٹیجی ایم پورٹنس ہے پاکستان کی اور میرے نزدیک یہ دورہ اس لیے بہت اہم ہے ہم نے دیکھا سعودی کران پرنس ہمارے پاس تشریف لائے چائنیز کیادت ہمارے پاس تشریف لائے ایرانین کیادت ہمارے پاس آئیں پاکستان جو ہے جس خطے میں بیٹھا ہے وہ ایک تربولنٹ خطہ ہے اور وہاں پہ ان اٹسیل پولورائزیشن ہے اور پاکستان کا پہلے جن سے یہ موقع ہے کہ پاکستان گلف کے جو کنپکٹس ہیں ان میں کسی ایک ملک کے ساتھ پارٹی نہیں بننا چاہتا پاکستان کے جتنے اچھے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں اتنے اچھے تعلقات ایران کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے اتنے اچھے تعلقات قطر کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے اتنے اچھے تعلقات متحدہ بمارات کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے اور یہ آج یہ جو دورہ ہے قطر کے امیر کا وہ اس بات کی جو ماضی کرتا ہے کہ پاکستان کس موقع کو تسلیم کیا جا رہا ہے یعنی وہ ممالک جو کہ آپ اس میں کنفکٹ رکھتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آکے وہ پاکستانی جو پالیسیز ہیں معاشی پالیسیز ہیں یہاں پہ جو انویسمنٹ کی اپورچنیٹیز ہیں جب ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے اس پوٹینشل پہ بھی اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کل کو ایک جو پیس بروکر کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں پہلے تو اس کو براؤڈر کانٹیکس میں اس دورے کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب اور قطر کی جو آپس کی اس وقت کنفکٹ چل رہے ہیں یا متعدار بمارات اور قطر کا تو اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹریلی پوزیشن کرنے میں کامیاب رہا ہے اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اپنی انویسمنٹ اپرچونٹیز کی طرف تو ایک بات جو کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اس وقت دنیا کی سکسٹی پرسنٹ ہوتل انڈسٹری جی جی اور میں فور سٹار پائپ سٹار ہوتلز کی بات کر رہا ہوں وہ قطر کے پاس ہے صحیح تو آپ ہیریٹ سٹور سے لے کے دنیا کے کسی بھی ٹاپ ناش پائپ سٹار ہوتل کو دیکھے تو اس میں آپ کو قطری انویسمنٹ نظر آئے گی درست ان فیکٹ پچھلے تین چار سالوں میں اور یہ جب سے سعودی عرب اور قطر کا تنازہ شروع ہوا تو قطر کی جو ایک سٹریٹیجی تھی انہوں نے کیونکہ ایک موقع پہ یہ بھی شاید سوچا جا رہا تھا کہ قطر سے ٹوانٹی ٹوانٹی فیفا جو ہے وہ واپس سینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا لیکن اس فکر کی جو قطر کی سٹریٹیجی تھی قطر نے درہ دھرد ویسٹر ممالک میں انویسٹ کرنا شروع کیا اپنے سٹیکس میں وہاں پہ بلکل مضبوط کرنے شروع کیا اور یہ ہوا کہ یہ فارمل ریکویسٹ کے باوجود فیفا کا یہی ڈی سین تھا کہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کا جو ورڈ کاف کا ہے وہ قطر ہی میں ہوگا تو اب ایک ایسے ملک ہم بات کر رہے ہیں جس کی کہ ہوتلنگ انڈسٹری میں آلڑی اس کے پاس بہت زیادہ نیش ہے انرجی میں ہمارے پاس قطر سے آلڑی ہے ایل این جی جو ہے وہ ایمپورٹ کر رہے ہیں اب ڈیفینٹلی اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے انرجی کی مارکٹ جو ہے بہت ولٹائل ہے انرجی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جو امریکہ ایران پہ سینکشنز رگانے کی دھمکی دے رہے ہیں بنزویلا کے جو پرابلمز آ رہے ہیں تو ہمیں دیکھا کہ آئیل کی قیمتیں اوپر جاتی نظر آئیں اس کے بعد اوپر ممالک نے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کیا تھوڑی جی سٹیبلیٹی آئی اب پاکستان کے پاس جو انرجی آرٹرنیٹیوز ہیں ان میں قطر جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کیا ہم گیس کی قیمت کو رینیگوئیشیٹ کر سکتے ہیں اس بات پر بھی بات ہوئی تیسی اور ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ منی انٹی منی لانڈرنگ ایمو یو جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اور قطر جو ہے جسا سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بہت سے ممالک کے ساتھ اور مغربی موالک کے ساتھ بھی انٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے فی ٹی ایپ نے پاکستان کو جو ڈیڈ لائن ڈی ہے سپٹیمبر 2019 تک کی اکٹوبر میں ہمیں دوبارہ سیس کیا جا رہا ہوگا دس ایکشن پوائنٹ ہسے ہیں جن پر کہ ہمیں بھی ایک کام کرنا ہے تو ان سارے حوالوں سے بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ تھا کہ پاکستان اور قطر جو ہے انٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے انفرمیشن ایکسٹینج جو ہے وہ وہاں پہ ہو سکے اور وہاں ایموی بھی یہاں پہ ڈسکس ہوا اور فائنلی پاکستان اور قطر دونوں ایک بہت ایمپورٹنٹ جو ان کے ایک یقصہ مشن ہے وہ افقانستان میں پیس اور سٹیبلیٹی ہے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ قطر جو ہے انہوں نے طالبان کو ایک اپنا ایک آفیس جو ہے ٹیمپری وہ بنا رہا ہے وہاں پہ قطر جو ہے وہ جو ٹریک ٹو اور ٹریک ون جو ڈائلاؤگز ہو رہے ہیں پیس ڈائلاؤگز افغانستان کے حوالے سے ان میں بھکور انوالو ہے پاکستان بھی ان میں انوالو ہے تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان اور قطری کی عادت جو ہے ان میں ایک اعتماد جو ہے وہ افروت پا ہے وہ آپس میں بیٹھ کے نہ صرف یہ کہ معاشی جو ایشوز ہیں ان پر ڈسکشن کریں بلکہ جو ریجن کو برادر ہے اور معیشت جو ہے وہیں پہ آتی ہے یہاں پہ اعتماد ہوتا ہے یعنی اگر آپ بائیلیٹرل تعلقات میں اعتماد کی کمی ہو تو وہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں وہاں پہ معاشی جو آپ کی ٹائز ہیں وہ سٹینڈن نہیں ہو سکتی تو میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے یہ والا دورہ اور اس کے پاس جکینی طور پر اس کے جو معاشی سمرات ہیں وہ بھی ہمیں مل رہا ہوں گے بہت اچھا آپ نے زبردست بات کی میں واپس تھوڑا سا آپ کی جانے بھاؤں گی ریما جو ابھی انہوں نے بات کی کہ جیو سٹریٹیجک لحاظ سے یقیناً ایران کا وزر اپانستان پسماپ کی جگہ قطر ملائشیا سعودی عرب جب ان کے عالی لیڈر پاکستان آتے ہیں پاکستان کے ان سے تعلق اور خصوصاً قطر کی ہم بات کرے جیسے سب نے کہا کہ قطر کی ایک اپنی اور دیگر بھی جتنے بھی ممالک اگر ان میں سے کوئی ملک ایسا ہے جس کی اگر کسی بھی حوالے سے آپس میں اگر کچھ اتنے بہتر تعلقات نہیں ہیں تو کیا پاکستان یہ میسیج دینے میں واقعی کامیاب ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لیے تمام ممالک مسلم ممالک بھی گر ممالک ان کے ساتھ ہمارے ڈیریکس کی تعلقات ہیں ہم یہ بھی چاہیں گے یقیناً کہ ان مسلم ممالک کے درمیان بھی اگر ہمیں ایسی کوئی سالسی کی پیشکش ہوتی کسی بھی حوالے پر تو ہم ہمیشہ اپنا بہتر رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کیا پاکستان یہ دینے میں اپنا ایک میسیج دینے میں کامیاب ہے کہ ہمارے لیے کم پر آگے ہیں کچھ حد تک پاکستان کامیاب ہوا ہے لیکن ہم اس وقت ایسی صورتحال میں ہیں ایسی ہماری جیو سٹریٹیجک پوزیشن ہے کہ ہم ریلاکس ہو کے نہیں بیٹھے ہیں آپ کو چوبیس گھنٹے ایک دشمن کا سامنا ہے آپ کے مشرقی بورڈر پر بھی ہے دوسرے بورڈر پر بھی موجود ہے آپ کو لمحہ بلمحہ alert رہنا پڑتا ہے لیکن سائیڈ بائی سائیڈ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کامیاب سفارتکاری ہے ہمارے فورم منسٹر نے اسے پہلے قطر کا دورہ کیا ہمارے آرمی چیف تشریف لے کے گئے اس طرح کے جو بائی لیٹرال ریلیشنز ہوتے ہیں آپ کسی بھی ملک کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ یقیناً جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی یہ سوفٹ ایمیج ایمپروف کرنے میں ہمارے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب قطر کے سعودی عرب اور یوئی کے ساتھ جب کرائیسز ایمرج ہوئے ہیں تو قطر کو جو ایک سب سے بڑا چیلنج اب سامنے آرہا ہے وہ اس کو فوڈ سیکیورٹی کا آرہا ہے پاکستان نے اس کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی اس کے پاس سیپیک بھی ہے آپ کے پاس گوادر ایک پورٹ کی صورت میں موجود ہے جب سے بہت ساری کنٹریز کو ایک ڈائریکٹ ایکسس مل رہی ہے آپ کو کھلے پانیوں میں تو آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر قطر کو فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج آرہا ہے تو پاکستان ماشاءاللہ سے اس معاملے میں خودکفیل ہے جس تا بھی مشیر اطلاع تو ذکر کیا کہ رائز کے اوپر جو ہے ان کی بات ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ایمپورٹ کرے ہم یقیناً اب اپنے اگر زراد کے شعبے پر تھوڑا سا فوکس کر رہے تو ہم اس کو بہتر طور پر ایڈریس کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملائشہ کے وزیر آزم آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی پاکستان کی جو ان کو بھی فوڈ سیکیورٹی کا تھا اور انہوں نے بھی پاکستان کی جو ایگری کلچر تھا اس میں دلچسپی ظاہر کی اور یہ شو کرتا ہے لیکن آپ کی بات بلکل درست ہے اس کو پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں اگر وہاں پر جس طرح ہمیں یاد ہوگا کہ بات کی تھی کہ وہاں پر پیکٹ فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے تو پیکٹ فوڈ کے حوالے سے کیا ہمارے ملک میں انڈسٹریز موجود ہیں جو کہ وہاں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں تو ہمیں وہ جس طرح میں پہلے آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہمیں تھوڑا سکھ ذرا ہومورک کرنے کی ضرورت ہے ایمو یوز یقینا تائن ہوئے جس طرح عابد صاحب نے ذکر کیا لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کن کن معاملات پر ہوئے اور غوری صاحب نے بھی ذکر کیا تھا ایٹ ٹیکس تائن فوراں تو آج آپ نے ایمیورینڈیم آف انڈسٹیننگ سائن کیا ہے یہ نہیں کہ کل سے آپ کے پاس کچھ ہو جائے گا آپ کو بھی کام پر میں آپ کی بہت اچھی بات کی ہے غوری صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا کہیں گے انہوں نے جو ایک بات کی کہ اپنا ہومورٹ ایگریکلچر لینڈ ہے ہمارا ملک اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسی دیکھیں دنیا میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی ملک میں بھی کوئی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں رہتا تو انسان بھوکا تو نہیں رہ سکتا انسائل ٹیکنالوجی اس کے بغیر رہ سکتا اللہ تعالی نے وہ بیسک چیز اس پاکستان کو نوازہ ہے بہترین چار پانچ موسم دیکھیں اتنی فصلیں دیکھیں لیکن ہمارا فوکس اس سے ہٹ کے جو آرٹیفیشل دنیا کے فوکس ہے اس پہ زیادہ ہوگے کتنی ضرورت ہے ہمارے اگریکلچر والے سائٹ کو اور اس کے کتنا فائدہ ہوگا جو انہوں نے کہا ملائیشیا اور ایسے دیگر اور بھی کئی ممالک ہوں گے دیکھیں سمینہ صاحب یہ جو اگری کلچر ہے اب اگری کلچر یلڈ ہوگی اور جو باقی دنیا میں اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ فرانس کے اندر جو گندم کی پیداوار آرانا کہ فرانس is not an agricultural country لیکن جو جدید تکنالوجی کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پروسی بہت سارے ملکوں کے اندر جو تکنالوجی کے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس لینڈ ضرور ہے اس لینڈ کا آپ کو پروڈنٹ یوز بھی کرنا ہے بالکل تو جب آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی انویشنز والی فلسلے میں چلے جائیں گے تو وہ ابھی ممکن نہیں ہے ہمیں بہت ٹائم چاہیے لیکن جو اگزیسٹنگ آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ جو نہری نظام تھا ابھی تک ہم اس پر جو ریلائی کر رہے ہیں اس کا آپ دیکھیں پانی کی جب کمی آپ کے پاس مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا یوز کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ کے اور ان کے اس کے اوپر کریں گے تو دیکھیں ایکسپورٹس ہمیں اس وقت بڑھانا بہت ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی دنیا میں آپ کو وکاوٹ کرنا ہوگا اسی طریقے سے جب ہم مین پاور کی تو مین پاور میں آپ کو دیکھنا ہوگا کس ملک کو کیا مین پاور ریکوائیڈ ہے جہاں آئی ٹی کے لوگ چاہیے وہاں آئی ٹی آپ کو چاہیے اب میڈل ایسٹ کے اندر ایوییشن انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے وہاں پہ ایوییشن سے متعلق لوگوں اور وہ کوئی اتنا دو دو سال کا یا فیسی کے بعد دو سال کا لوگوں کو آپ کورسز کراتے ہیں تو آپ کے وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں دو سال لیکن آپ کو وہ انسٹیٹوشن اور وہ چیزیں بلڈ اپ کرنے ہوں گے جو وہاں پہ اور پھر یہ کہ یہ ایک ارگنائز طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا اور پھر ان جن ملکوں کے ساتھ آپ ابھی ایم ایو سائن کر رہے ہیں ان ملکوں کے ساتھ آپ کو یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جرمنی کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے ایون جیپین کے اندر وہاں عبادی کام ہو رہی ہے جو ان کا گروہ تریڈ لیکن ان لوگوں کو ہائی ٹیک لوگ چاہیے ہیں جن کے پاس وہ نالج وہ تو آپ کو اس طریقے سے آپ کو لوگوں کو اپنی جو یوت ہے اسی یوت کو ہم دیکھیں اچھے طریقے سے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یہی یوت آپ کے لیے مشکلات کا بھی بائی جب بے روزگاری ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ مشکلات بھی ہوں گی اب بات یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے سکھایا جائے سمجھایا جائے ٹرین کیا جائے حسن خان دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ اگری کلچر جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے ملکی کپیسٹی بڑھائیں تو پھر اس کے اندر ٹیکنالوجی کی بات آتی اگر ہم اپنے مزدور کی بات کریں تو پھر اس کے اندر جو آپ کا ایک ویل مینج سکلز کی بات ہوتی کہ آپ نے اپنے مزدور کو بھی ایک خاص قسم کی جس کے اندر آپ کو چیزیں دے دی جاتی تھی کہ جو مرضی آپ اس کے ساتھ بنائیں آپ جہاز بنا رہے ہیں ہر قسم کی چیز ہوتی تھی اب وہ چیز اور وہ کانسپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے تو کیا ہم اس کو ریوائیف کر سکتے ہیں اور ابھی جو ہمارے پاس اتنا مزدور اگر ابھی بھی ایک لاکھ پاکستانیوں کی بات ہوئی کہ یہ ان کو ملازمتوں کے لیے وہاں پر ضرورت ہے میں نظر آئے کوئی چیز اور زیادہ تر پولٹیکلی موٹیویٹڈ وہ ہوتی ہے دیکھیں ہمارے اگریکلچر دیکھیں ہم بڑی بات کرتے ہیں اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگریکلچر منسٹری میں جائے پورٹ سیکیورٹی منسٹری میں جائے چار جیسے کہ اگریکلچر صرف گندم ہے چینی ہے کپاس ہے اور تیسرا چاول بس یہ جیسے کہ اگریکلچر پوری دنیا میں لائف سٹاک آپ کی اتنی بڑی ہے بہت بڑی لیکن ہمارے ہاں یہ جو منوپلی ہو جاتی ہے کہ آج بھی کوچھ چینی والے اوپر آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ پانچ سال صرف ملکہ اگریکلچر چینی ہی نظر آئے گی کپاس کی لابی آگے آجاتی ہے تو پھر کپاس ہو جاتی ہے اسی طرح گندم کی آجاتی ہے گندم میرے خیال میں نہیں ہے تو یہ تین چار ہیں جو اس ہے یہ صرف انڈسٹیز میں جائیں بلکل آپ کی پروڈکٹ کیا آپ ایک سپورٹ کریں گے کپڑا اس کی ہمیں بچ میں جو ہے نا بتاکہ بیس سال سے تو خیر ہم تو جب پڑھتے تھے اس وقت سے سندھ رہا جی سرجیکل گوڈز سپورٹس گوڈز سپورٹس ہے ایک اور دو اس طرح یہ جو شاول شاول یہ ایک سپورٹ کرتے تھے آج بھی منصر صاحبہ کہہ رہے کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے میں خیبر پختنخواہ کی بات کر رہا ہوں خیبر پختنخواہ میں گزشتہ پانچ سالوں میں یا دس سالوں میں یہ مشروم گروت آپ یونیورسٹیز ہو گئی تقریباً تیس چالیس یونیورسٹیز تو اس وقت اگر ہم نارملی کہہ دیں تو صرف خیبر پختنخواہ میں باقی ملکہ چھوڑ دے لیکن ایک ٹیکنیکل کالج نہیں بنا ہے ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی نہیں بنی ہے ویمن یونیورسٹی آپ ہر ظلے میں سوابی مردان پشاور سواد میں میں ویمن یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں یہ سارے ویمن یونیورسٹی لیکن کہیں پی بیچارے ویمن کے لیے ویمن تو تب امپاور ہوگی صرف ایڈوکیشن سے نہیں ہوتی سکل سے ہوتی کہ وہ ارننگ ہین ہو اور یہ میرے خیال میں میں پورے ملک پہ یہی جو مجھے ادھر نظر آ رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہے جس طرح غوربائی نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم تھا یہ جو قطر نے ہمیں آفر کی تھی یہ پچھلے گورنمنٹ میں ہوئی تھی اس کے تقریبا پی ای ملن کی گورنمنٹ تھی اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ ہم آپ سے ایک لاکھ لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک لاکھ میں ابھی تک دس لوگ بھی وہ ہم نے ایکسپورٹ نہیں کہ وہاں پہ جن بندوں کی ضرورت ہے ابھی بھائی نے کہا تھا کہ انڈیا میں آئی ٹی انڈیا نے آئی ٹی کو ورلڈ کو اس نے وہ کیا ہے ہم ادھر آ کے ابھی تک ہماری کتنے آئی ٹی انسٹیٹوٹ اگر جو کلے ہیں دکانوں میں تو یہ ہونا صحیح ٹھیک اگر ہم نے اس ملک کے باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں ایم او ایوز ہم ہر کو یہ آتا ہے بیسوں ایم او ایوز سائن ہوتے ہیں لیکن ایم او ایوز انٹیل انالیس ناتنگ جب تک اس پہ کچھ آگے ورک نہیں ہوا یہاں پہ ہمیں فکر کرنا ہوگا اور ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں جو پرڈک ایک پیج کا میرے خال میں یونیورسٹی گریجویٹ آپ کے پاس آج ہے وہ سے کہتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ایک پیج پی اپلیکیشن کی صورت میں لگ دیں میرے سامنے یہ جو اس وقت صورتحال ہے جس طرح سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دورہ آپ نے بھی کہا ہم نے بھی کہا کہ یہ اس کے اندر بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں اگر ہم پوری دنیا کیلئے بات کریں تو اس میں پاکستانیوں کے لئے اپورچنیٹیز تو بہت ہیں پرابلم سب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے سکل لیبر نہیں ہے ہمارے ہاں اس قسم کے جو جو بار لوگ جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں سو ایک تو یہ کہ اس دورے میں اس وقت تک جتنے ایم او یو سائن ہوئے آپ نے اس حوالے سے بہت سی بات کی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی ایسی بات ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ پاکستانی ہوگا اگر ذکر ہوا تو ہم اگر دس آزار بھی نہیں بھیج سکے تو ان فیچر آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہم اس میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیک اس میں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم ان ایم او یو اس پر فالو اپ کتنا کر سکتے ہیں جب سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت ملتے ہیں تو ان پرنسیپل ڈیسین لیے جاتے ہیں جس کو آپ ایم او یو کا نام لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ایگریمنٹ میں چینج کرنا اس کا مٹیریلائز کرنا یہ سارا اس کو انسٹیٹوشنلائز کرنا پڑتا ہے صرف جو میں ڈیفرنس دیکھ رہا ہوں موجودہ یہ جو دو قیادتیں پاکستان میں آ رہی ہیں اور پچھلے ادوار میں کہ پچھلے ادوار میں تعلقات جو ہوتے تھے وہ صرف دو سربراہان کے درمیان ہی محدود رہتے تھے جو کہ اگین بہت ضروری ہے کہ آپ کے گوڈ بل جیسٹر موجود ہو لیکن اس کو انسٹیٹوشنلائز کرنا ہے کہ ریلیونٹ منسٹرز کو ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ لنک اپ کر دینا جو ٹاسک پورسز تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پھر سیکریٹری ٹو سیکریٹری لیول پہ دسکشن ہو رہی ہوتی ہے منسٹر ٹو منسٹر لیول پہ دسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو جب تک آپ اس دسکشن کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے فالو اپ نہیں ہو پائے گا اور ان کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی جب ریگلر میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ پراغرس بھی آپ کتنے پور امید ہیں کہ اس دفعہ اگر ماضی میں جیسے آپ نے مثال دی کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیک یعنی ہم اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس دفعہ تھوڑا سی اگر آپ کچھ سے تمام ڈیلیگیشن کو دیکھیں تو وہاں پہ اپنے ساتھ ریلیونٹ منسٹرز کو بھی لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ بھی ریلیونٹ منسٹرز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیبلی جو نوڈل پرسنز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اشکینی طور پہ یہ ایک پوزیٹیف سٹیپ ہے جو کہ اگر اس کو نیک نیتی سے فالو اپ جاری رکھا جائے تو اشکینا اس کو مٹیریلائز کیا جا سکتا ہے اگر نہیں رکھا گیا تو پھر ان تمام ایمویوز کا حال بھی پچھلے ایمویوز کی طرح ہوگا لیکن میرا خیال ہے کس دفعہ سیچویشن تھوڑی سی مختلف جو ایمویوز سائن ہوئی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک اس کو ہم پریکٹیکلی بھی اس طرح سے ہوتا ہوا دیکھیں گے جیسے ہم نے سعودی عربیہ کے جب شاہ سلمان یہاں پہ تھے ان کے ساتھ جو ایمویوز آئے تھے تو ان پر فالو اپ بھی ہو رہا ہے جو پیٹرو کیمیکل سٹیٹی بنانا تھا اس کی فیجیبیلیٹی کے لیے اولیڈی وہ ایک فرم بھی ہائر کر لی گئی ہے کوئی ڈیٹھ سال کارسہ ہوتا ہے ریفائن جی کی فیجیبیلیٹی بندے میں تو وہ ساری چیزوں پہ کام شروع ہو گیا تو اسی طریقے سے اگر ان ایمویوز پہ بھی کام جب شروع ہو جائے گا ضرور اس کا یہ نہیں ہوگا کہ رات و رات کوئی بہت ایک گم سے کلائے گا لیکن اصل چیز فالو اپ ہے اور اگر اس پہ فالو اپ رہتا ہے تو شکیلیٹوں پہ سال بعد ہمیں ان چیزوں کی جو ہے میٹیریلائز ہونا وہ نظر آ رہا ہوتی جناب غوری صاحب کچھ آپ نے بھی یہی بات کی کہ فوراں تو ظاہرہ اور ایمویوز نوز ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آج ایمویوز سائن ہوگا کل دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بہنی شروع ہو جائیں یقیناً ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ہے ایک میکنزم ہے اور انہوں نے جو کہا کہ پرسن ٹو پرسن ایک کانٹیکٹ ہونا بھی وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر دو ملک کے لیڈر ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے میں پسندیگی کا اظہار کرتے ہیں ایسا پرسنیلیٹی وائز جو بھی ان کی اپنی ذاتی ایک پرسنیلیٹی ہے اس سے بھی انٹریکشن جب ہوتا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے کہا کہ بلکل انسٹیٹوشنز کو اپس میں لنک اپ کرنا یہ بہت ضروری ہے اس طفعہ جو سے عبدالعری صاحب نے کہا کہ حالات تھوڑے مختلف وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں پورا امید رہنا چاہیے کہ چلیں جو کام اگر سال میں ہونا ہے تو شاید چھے مہینے میں ہو جائے کچھ اتنا تو میرے خالتے بہتری آئے گی ہمیں ہمیشہ جی پورا امید رہنا چاہیے جی بلکل کوئی شک نہیں ہے دیکھیں میں ٹائم فریم کی بات کروں گی جب ہرہ ٹائم فریم اگر کام ہو جائے لا امید تو نہیں ہمیں امید تو ہے لیکن وہ جو امید تھی کہ سال میں ہونا تھا تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ کوئی کام ایسا جو چھے مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے دیکھیں اب انسٹیشنلائز جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو متلکہ میک میں ہیں جب وہ چیزیں ان کے درمیان میں جب ایک فالو اپ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی اب جیسے حسن بھی بات کر رہے تھے صدیری صاحب نے بھی بات کی ہم لوگ جب ایم ایو سائن ہو گئے اس کے بعد ہم ہماری جو پولٹیکل سچویشن میں جو چیزیں آتی گئیں ہم اس میں بیزی ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فالو اپ نہیں ہوا تو اس وقت تک دنیا آپ کا ویٹ نہیں کرتی وہاں کوئی اور آپ کا وہ گیپ فل کرنے کے لیے وہ موجود ہوگا اب جیسے وہاں پہ ایڈوائزر صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ وہ انڈین کافی تعداد میں میرے لئے اس میں کسی بھی بھی جگہ چلے جائیں اس کی فاجہ یہ ہے کہ وہ لوگ چیزوں کو اس کو بڑا سیریسلی لے کے تو وہ فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں پہ مین پار کی یہ پوری انڈسٹری انہوں نے تیار کی یعنی آپ کا جب وہ لوگ باہر جاتا ہے اس وقت بھی ہماری جو ایکسپورٹس کے قریب قریب تو آپ کی ریونیو جو باہر سے آ رہا ہے تو وہ آپ کا جب انکریز ہوگا تو وہ آپ کا جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے معاملات ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو بہت بہتری آپ کو ملے گی تو یہ فالو اپس جو ہیں یہ اس کو پریوڈیکلی یعنی یہ نہ ہو کہ پھر ہم دو سال بعد پھر کوئی ان کا بندہ آئے اور پھر ہم بیٹھ رہے ہیں یا ہمارا تو یہ وہ میکنزم کے جس کے تحت مہینے بعد دو مہینے بعد آپ کو ٹائم لائن سیٹ کرنی ہوں گی اور صرف قطر کے ساتھ ہی نہیں کرنی ہوں گی باقی ملکوں کے ساتھ بھی جو ہے آپ ملیشیا کی اب جب بات کر رہے ہیں تو ملیشیا کے اندر اگر وہ ایگری کلچر میں ان کو چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کو ایکٹیبلی فالو کرنا اور پھر ایک بار چیز جو بہت اہم ہے کہ ہمارے یہاں سے بعض دفعہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں یہ جو ایگری کلچر والی چیزیں کیونکہ لیکن ان کا سٹینڈرٹ کی مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہماری ایکسپورٹ گئی اور اس کے بعد ان ملکوں نے وہ بند کر دیا اس میں وجہ یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو سٹینڈرٹس جو میٹ کرنے چاہیے وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے تو یہ وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ اس کے تیت اور پھر یہ کہ جو آپ کو آہستہ آہستہ انویسمنٹ اپنے ملک کے اندر دنیا کو آپ کو قائل کرنا ہوگی یہاں آئیں انویسمنٹ کریں انویسمنٹ جب آپ کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک اب دیکھیں اب سی پیک کا اب جو اگلا فیس ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو انڈسٹریز لگانی ہے اور وہ اس کے لیے آپ کو انفرسٹرکچر ابھی کافی حد تک آپ نے بنایا اور بہت کچھ ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو ایکٹیف فالو اپ ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو دنیا اس وقت تک بہت تیزی سے جب ہم یہ فیفہ ویلڈ کپ کی بہت لمبا تائم نہیں رہا گیا آپ کو آپ کے پاس یہ دو تین دو سال ہے نا تو ان دو سالوں کے اندر اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو سالوں میں ہم کیا 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 چیزیں جو ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو اس بنیادوں پہ کرنا ہوگا کہ وہ اس چیز کو آپ کیٹر کر سکیں لیکن یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کا ورلڈ کپ کیا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے یہ بلینز این بلینز آف ڈالرز کی اس کے اندر جو ہے وہ ایکانومی وہ انوالو ہوتی ہے بلکہ تو اس کو آپ کو اس طریقے سے پھر لے کے چلنا ہوگا جی ماہ ہم بہت ساری باتیں ہم نے کی اس وزٹ کے حوالے سے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ واقعی ہمیں اگر کسی بھی وزٹ سے کوئی اپورچنیٹیز حاصل کرنی ہے تو اس کے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں اس کے اوپر فوکس دیا جائے یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو ہم نے کرنی ہے تھوڑا سا میں رخواستے ٹرانسمیشن کے اینڈ میں ہم تھوڑا انٹرنیشنلی اس کے اوپر بھی تھوڑا فوکس کرتے ہیں کہ یہ جو وزٹ ہے اور جیسے ہم نے ارلیل بھی اس حوالے سے بہت بات کی کہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ ہم بہت زیادہ آپ نے وہ تمام ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہمارے نئی دوستی ہیں نئے ممالک کے ساتھ بھی بن رہے ہیں اعتماد کے ایک فضا قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان اور تمام ممالک کو مسلم امہ کے علاوہ دیگر طرف بھی ہمارا جو فوکس اس وقت انٹرنیشنلی ہونا چاہیے اور جن ممالک پہ چونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جغرافیائی لحاظ سے بھی ہم جس جگہ پہ ہمارا ملک ہے بہت امپورٹنٹ سکتا ہے ویسے بھی ریلیشنز کے حوالے سے اگر ہم افغانستان بات کریں قطر بات کریں ایران بات کریں سعودی ارابیہ بات کریں تو بہت ساری ایسی سیچویشنز بھی ہیں اس میں ہمارے جو دشمن ہیں وہ اپنی طرف دھاگ لگا کے بیٹھے سو کیا ہمیں کرنا چاہیے اور ابھی ہمارا فوکس یہ جتنے بھی وزٹ ہوئے سے ٹھیک ہے پاکستان کو ہم کے ساتھ تک سرنکنگ کر سکتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے یا دیگر اپورٹنٹس کا اس کے ساتھ آپ انٹرنیشنلی اپنے فوکس کو اور یہ جو ایک پوری آدمی دنیا میرا یہ خیال ہے کہ میں پہلے بھی اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں کہ ہمارا ڈائلمہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کنٹینیٹی آف پالیسیز نہیں ہے کوئی ایک اچھی چیز سٹارٹ ہوتی ہے پلیز آپ اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ دیں اور ملک کے بارے میں سوچیں اگر آپ نے پاکستان کے لئے کام کرنا ہے پاکستان میں رہنا ہے تو ہم نے ہی اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے ہمارے گھر کے مسائل کوئی اور آکے نہیں دروس کرے گا ہمیں خود انیشیٹیو لینا ہوگا سب سے بڑی ایک جو میں ایک سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنلی جو ایک چیز پاکستان کر سکتا ہے آپ OIC کا میڈیا بنائیں آپ OIC آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم آویلیبل ہے جس طرح باقی وہ ہیں آپ مسلم ممالے کا اتنا سٹرونگ میڈیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلم دنیا کے مسائل اگر ویسٹ کو دکھانے ہیں تو وہ جو مسلم آپ نے ایک اپنا ایجنڈا رکھنا ہے وہ ہو یہ نہ ہو کہ وہ میڈیا کو بھی جو ویسٹن پاس ڈکٹیٹ کر رہی ہوں اور آپ کا ایک غلط ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامو فوبیا کی بھی لہر آ رہی ہے دنیا میں اس کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو جو میڈیا ایک آپ کے پاس سوفٹ پاہر کے طور پر بھی موجود ہے سوفٹ پاہر آپ نے انہینس کرنی ہے آپ میڈیا کا استعمال کریں آپ ایسے ایکسچینج پروگرامز رن کریں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ کہ آپ ان کے ملک میں ویزٹ کریں وہ آپ کے ملک میں آئیں اس کے بعد آپ کے پاس جب وہاں کے اگر لوپ ہولز آپ کو پتا جلتے ہیں یا وہاں کی اچھی چیزیں پتا چلتی ہیں تو آپ اس کو ایڈاپٹ کریں آپ اس کی پریکٹیکالیٹی جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ وہ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ انکلیمنٹ ہوں گی تو آپ کا جو ہے ایک بہتر تشخص جو ہے نا وہ سامنے آ سکا ہے غوری صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قطر کی جو ایوییشن انڈسٹری ہے وہ بہت کام کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک کانٹروورسی چلیزی رافیل تیاروں کے حوالے سے قطر اس وقت اس نے حالی ہوئی کچھ عرصہ پہلے چوبیس رافیل تیاریں یوکے فرانس سے خریدے ہیں اور یوے سے اور یوکے کے ساتھ بھی اس کی سٹریٹیجک پارٹرشپ ہے آپ کو رافیل تیاروں کی ٹریننگ کے لئے جساں میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس سکلڈ آرم فورسز ایسی موجود ہیں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنی ڈیفنس کورپریشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف وہ دیکھتے ہیں وہ انڈیا کے اوپر ریلائنی کرتے ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کے اور جڑے ان سے ہے غوری صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ فیفا آرہا ہے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو اگر آپ کے ایک لاکھ ورکرز ایک دن میں تو نہیں چلے جائیں گے اوور در ایئرز آپ نے ان کو پلان کرنا ہے آپ اس کو تین ماہ میں کرتے ہیں چھ ماہ میں کرتے ہیں اور وہاں کیا ریکوائرمنٹس ہے وہاں اگر انفرسٹرکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں جا کر آپ نے انہیں کہاں اکوموڈیٹ کریں گے قطر میں آپ کے پاس اتنا انفرسٹرکٹر ہے وہاں پر جو موجود پاکستانی ہیں وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ وہاں پر اس وقت ان کو اگر وہ پاکستانی آتے ہیں کیا کیا چیلنجز ہیں تاکہ وہ آپ کا جو پہلے بھی میں بات کیتے ہیں ہومورک ہم نے ہم نے اپنی تیاری کر کے جانی ہے کہ اگر آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گی ہم لوگ ترکی میں ہم لوگوں کو ایک وزٹ کرایا گیا تو وہاں بتا چلا کہ ترکی جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ چمڑا کسی ملک سے ایکسپورٹ نہیں کرتا مطلب وہ ہمیشہ ایمپورٹ نہیں کرتا وہ بلکہ ایکسپورٹ کرتا انہوں نے اپنی جو لیدر کی انڈسٹری ہے اس پر انہوں نے سٹرکٹلی جو ہے اپنے بتایا ہوئے انڈسٹریلسٹ کو کہ نہ وہ ایکسپورٹ کریں گے نہ ایمپورٹ کریں گے جو ان کا اپنے ملک میں پیدا ہوتا ہے وہی وہ اس کو کریں گی دیکھیں پاکستان کے پاس چمڑا فادی کی ایک بہت بڑی سانت ہے گل پو مالک میں اگر موسم کی وجہ سے وہاں ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ یورپن کنٹریز میں جہاں جہاں ہیں وہاں آپ کو کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ موسم کے مطابق یا وہاں کی جو ریکوائرمنٹ آپ دوسرا کریں شدید گرم و مالک میں تو نہیں آپ چمڑے کی جیکٹ سرکوٹ کریں بلکہ ہمارے پاس کم رہ گیا میں تھوڑا سا آبید سولیری صاحب آپ کو اس میں انوالف کرنا چاہوں گی دو باتیں کہ ریما نے اور دیگر مہمانوں بھی آپ کے آنے سے یہ بتایا تو پولیسیز کا تسلسل دوسرا ہوم برک تیسرا باہر کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں یہاں سے کیسے ایکسپورٹیز کو ٹرین کس طرح کیا جائے کے بار بھیدھا جائے کیا کریں اس کے لئے اس میں نے اس پر جو پھوری دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کینیڈا کو دیکھیں اسٹریلیا کو دیکھیں آپ مختلف ممالک کو دیکھیں تو فورن آفیسز اور جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے کومرس اس کو کٹھا کیا جا رہا ہے تو جو ان کے نئے نام ہے وہ ہے دپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ٹریڈ انٹرنیشنل ریلیشن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو ایکنومک ڈپلاومیسی اور ایکنومک ڈپلاومیسی جو ہے وہ دفینیٹلی آپ کی جو تریڈیشنل ڈپلاومیسی ہے اسی کی فانڈیشن پہ ہے لیکن جو تعلقات ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ون ون سیچویشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو دفینیٹلی اس وقت پاکستان کے اندر ایک جو پولیسی کنسسٹنسی ہے ایک تو ریمہ صاحبہ نے جو بات کی پولیٹیکل انکنسسٹنسی کی شاید گلف ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں چائنہ یا ملائشیا تو اس میں میرا نہیں خیال کہ سیاسی اتار چڑھاؤ جو ہے کو بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے لیکن جو کنسسٹنسی افیکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف منسٹریز اور مختلف ڈپارٹمنٹس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ ہونا یا ان کا اپنے اپنے سالوں سے رہے کی کام کرنا وہ زیادہ نقصان دے ہیں ادروائز جو ہمارے دوست پر مالک ہیں وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی وہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ان کے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ گزشت حکومت میں یا اس سے گزشت حکومت میں ہیں لیکن یہاں پہ جو ہماری منسٹری آف انڈسٹریز ہے منسٹری آف کومرس ہے منسٹری آف فارن افیرز ہے جو ٹاریف ریشنلائزیشن ہے انرجی ہے یہ سارے ایک ہی اصل میں ویلی اوڈیشن میں جڑ جاتے ہیں اگر آپ کوئی چیز ایک سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہیومن ریسورسز ہے یا گوڈز ہے یا سرویسز ہے تو آٹھ دس منسٹریز جو ہیں میجر اکنومیسٹریز اور انرجی منسٹریز جب تک وہ مل کے بیٹھ کے کوئی ایک اپنا لانگ ٹرم یا میڈیوم ٹرم فریم ورک نہیں بناتی ان ایم ایوز کو فالو اپ کرنے کے لیے کس طریقے سے انویسمنٹ لائی جا سکتی ہے کس طریقے سے ایک سپورٹ بڑھائی جا سکتی ہے تب تک شاہد بہت زیادہ آپ اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے میں دوبارہ یہ ایک ہوں گا کہ جو سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت ہوتے ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں وہ ایک براڈر پالیسی فریم ورک تو دے سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا جو ہوتا ہے وہ پھر کنسرن ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کا کام ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کہ وہ منسٹریز جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک ون ونڈو پریشن پروائیڈ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ جی بہت شکریہ آپ چینوں مہمانوں کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے سپیشل پاکستان چیلیویجن کی سپیشل ٹرانس میشن کا حصہ بنے تینکیو سو مچ ارپان غوری صاحب آپ کا شکریہ ریما تینکیو سو مچ ارپان خان بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عابد سولیری صاحب تینکیو سو مچ آپ تینوں مہمانوں کا نهایت شکریہ کہ آپ آج کی اس ٹرانس میشن میں ہمارے ساتھ رہے ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہ پاکستان ٹلویجن کی ہمیشہ کوشش رہی تو اس وقت بھی امیر قطر کا جو دو روزہ دورہ پاکستان تھا ان کی تمام تفصیلات تمام ڈیٹیلز ان کی آمد ان کا ڈپارچر اور اس کے حوالے سے جو جو اپرچنیٹس پاکستان کے لیے ہیں اور جو جو اپرچنیٹس پاکستان کے ہیں اس پاس اللہ تعالی نے بہت سارے نعمتوں سے نواز آئے ہمارے پاس بہت ایسیس کرد لوگ بھی ہیں ہمارے پاس مین پارٹی کمی نہیں ہے لیکن اب ان کو تجربہ کار کس طرح سے بنایا جائے تاکہ پوری دنیا میں وہ ہمارے لیے فائدہ مندی ثابت ہوں وہاں بھی جا کے پاکستان کا نعم روشن کریں اور پاکستان کی معیشت کو بھی اس حوالے سے بوسٹ ملے اس پہ فوکس کرنے کا وقت ہے تمام لیڈران مختلف جو پاکستان آتے رہے یا یہاں سے وفود جاتے رہے جو ایک حکومت کا حکومت سے تعلق ہوتا ہے یقیناً وہ تو ہم بہت بیسر طریقے سے پریزنٹ بھی کرتے ہیں تعلقات ہوتے بھی ہیں آپ اس میں ریلیشنز ایسے قائم دیوتے ہیں لیکن جو لاس جملہ عابد سولیری صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد بہتر اپورچنٹیز اور طریقہ کار میکنزم کو وضع کرنا ہے تاکہ بہتری کی جانب یہ ملک رماندہ ما رہے